سٹارٹ ویڈ دینیم اپ اللہ دا موسٹ وینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفول اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل معزز ناظرین اکرام پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بزارے حسس پاکستان سٹاک ایکسچینج کی امارت کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم جکم دو افراد حلاق ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور مقامی چینل پر دکھائے جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹاک ایکسچینج کی امارت کے باہر پولیس اور ایکسیو کی گاڑیاں مجھود ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں بھی سکارٹ ایکسچینج کی امارت کے اندر افراد افراد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اور امارت کی سیڈیوں پر خون کے کترے نظر آتے ہیں مقامی ٹی وی چینل پر پولیس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم دو افراد اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں اور رینجرز اور پولیس نے امارت کا گہراؤ کر لیا ہے سٹاک ایکسچینج کے ڈاریکٹر عابد علی حبیب نے بتایا کہ حملہ آور امارت کے ٹرینڈنگ حال میں بھی داخل ہوئے ہیں اور فائرنگ کی جس سے وہاں افراد تفریح مچ کی ان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے ایک سٹاک ایکسچینج کا ڈکارڈ بھی شامل ہے اینی شہدین کے مطابق کم سے کم تین حملہ آور چن کے پاس بظاہر بھاری اسلاح موجود تھا سٹاک ایکسچینج کے امارت کے اندر داخل ہوئے ہیں معزز ناظرین کراچی سٹاک ایکسچینج ملکہ سب سے بڑا بزار ہے اور یہ کراچی کے مصروف ترین شہرہ آئی آئی چندرگر روز کے کونے پر واقعہ ہے اس امارت میں روزانہ کئی سو افراد کا کاروبار اور رزگار کے سنسلے میں آتے ہیں اس وقت یہ معلوم نہیں کہ امارت میں موجود افراد کو نکالا جا سکا ہے یا کی نہیں